علی علی حق ہے 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 عل نے وطن سے اپنے گھر سے دور رہے ہیں چالیز دن چل رہے ہیں چالیز دن کے بعد جمریل نازل ہوئے اور جنت کا ایک میوہ دیا جو درخ جنت کے اندر ہے جس درخ کا نام توبہ شجر اے توبہ اس توبہ درخ کا حل دیا نبیہ مکرم کو جمریل لے پوچھا سرکار نے کہ جمریل یہ کیا ہے آئیے شجر اے توبہ کا فل ہے اور شجر اے توبہ وہ شجر ہے کہ اگر صلی اللہ بے یادے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے اس درخ کا حال ہے اور اس کا ایک ہی پھل نکلا ہے جو فاطمہ زہرہ کی نور کی صورتی ہے اس لیے ایک نبی کی زوجہ فرماتی ہے کہ اکثر نبی مکرم اپنی فاطمہ کو سنبہ کرتے تھے سرکار فاطمہ جب قریب باری ملاتے تھے اور کبھی پیشانی کو کبھی گلے کو کبھی چہرے کو کبھی ہاتھوں کو سنبھتے تھے تو اس زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بچی کو خوشہ بھی دیتے تھے ہاتھوں کا خوشہ دیتے تھے اور سنبھتے بھی تھے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بچی کو سنبھتے ہیں تو فرماتے تھے جب میں جنت کے پھولوں کا مشتاب ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سنبھتا ہوں جبریل امی نے وہ پھل دیا سرکار نے اسے دو نیت کیا تو اسے نور نکلے لگا جبریل کیسا نور ہے کہ یہ فاطمہ کرو گئے آپ اسے تناول فرمائیے تاکہ یہ نور سیدہ خطیجہ پر منتقل ہو جائے سنگین روایہ سنانے جا رہا ہوں یہ جو روایات ہوتی ہیں اس طرح کی روایات وہ روایات خابل حضم نہیں ہوتی ہیں اور ان کو جب تک کہ حضمت ٹھیک نہ ہوگا اس لیے میں آپ کوئی ذمہ داری دیں گے اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے میں آپ کی بات نہیں کرنا چکہ مجلس سلایب جا رہی ہے ہم نہیں کہا ہم کون کون سن رہا ہے اور ہم ان کے تو بات ہی نہیں کر رہے جو اس بات ہی نہیں ہے جنہوں نے اس گھڑے سے پائنی نہیں کیا انہیں کیسی حضر کیا ہم ان کے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ جو جناب زہرہ کا نور جناب ستیجہ کے منتقل ہوئے ہیں بی بی کے ہاں بی بی کا جو نور بی بی کے ہاں بات اور رفع اور بات شخصیات بات اہلِ دل کا کہنا یہ علماء بات یہ نہیں چلتے پھر دیواز ہیں چرسی موالیوں کے بات نہیں کر رہے ہیں جو نماز بھی قضا کرتے ہوں اور اپنے آپ کو مولائی بھی کہتے ہوں میں ان کو بارف نہیں بولتا ہوں بات مجھے حضرت کرتے ہوں نفس مارتے ہوں اللہ کی عبادت میں کبھی کوتاہی نہ کرتے ہوں بات ان کی ہو رہی ہے اور مولائی بھی بردرجے پر ہو کہ میں نے اپنے آپ کو صحیحت علماء بحجت کو حرم حضرت معصومہ کی دیواز چھوٹے ہوئے دکھا رہے ہیں تو ایک شاگرد نے بسی تاہا کہ ستاد لوگ تو ذریع چھوٹے ہیں آپ دیواز چھوٹے ہیں فرمان لگے یہ اینٹ میری شماعات کری اللہ بات پڑے دانا محمد صاحب یہ عرام میں حرم میں اینٹ بہت بڑی اینٹ ہے یہ ایک معامولی چیز نہیں ہے کس کو آتے جاتے دیکھ رہی ہے یہ بظاہر تم سمجھ رہا کہ اس کو نظر نہیں آرہا ہم سمجھتے ہیں پتھر بولتے نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں درخت بولتے نہیں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں یہ جانوار بولتے نہیں ہیں یہ انسان اپنا ایپ کسی وقت کو ڈانتا ہے تمہیں اگر پتھروں کی بولی سمجھ میں نہیں آرہی بولتا ہوا نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بول نہیں رہا ہے تم گول کے اوپنے سن نہیں رہا یہ پتھر بولتے ہیں یہ درخ بولتے ہیں میں نہیں سن پاتا ان کی بات میں نے ایک جگہ خضائر پڑھے مولا علی کے پتے ہوئے ذلفقار کی بات آئی تو ذلفقار پر میں بیس حدیر سے پڑھ چکا ہوں گزرگان ایدین کی اس نقل ہونے والی عائمہ سے نقل ہونے والی جو گزرگان ایدین نے نقل ہونے والی ذلفقار ہونے والی ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ ذلفقار جناب زہرہ سے جنگ کی گزارش پیان کرتی تھا کہ آج علی نے کتنے لوگ میدان میں مارے کیسے مارے افوغی کتنے مارے اور امودی کتنے مارے اوپر سے نیچے کتنے لوگ مارے اور برابر کے کتنے قطع کل کیے مولا کو آکر مولا کو آکر جناب زہرہ جب بتاتی تھی کہ آج آپ نے جنگ میں ایسا کیا آج جنگ میں آپ نے ایسا مارے تو مولا نے ایک در پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی بیوی نے فرمائے میرے بھائی نے مجھے بتائی میرے بھائی نے مجھے بتائی تو مولا نے فرمائے تمہارا بھائی کون ہے کہ یہ ظلفقہ میرا بھائی بتائے حجری محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد مجھے بتائیں بات جو کہتے ہیں یہ آدیس غریبہ ہے جو میان کرے آدیس غریبہ یہ کہیں ہم خود غریبہ محمد 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 تو ظلفقہ پھر ایک صاحب کہلے مولانا کیا باتیں کرنا ہے یہاں میں امبر میں بیٹھے بھائی لوہا بول سکتا ہے لوہا بات کر سکتا ہے میں نے کہا جی حضرت ابراہیم نے چھوڑی کو حضرت اسماعیل کے بیلے پر رکھا تھا گولٹی ہو جاتی تھی سیدھا رکھتے تھے گولٹی ہو جاتی تھی پٹی کھولی اسے گولے میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو گولٹی کی ہو جاتی تھی تو چھوڑی بولی چاپو الخلیل امرنی والجلیل کی خلیل مجھے حکم دیتا ہے کہ میں چلوں جلیل مجھے روک دیتا ہے کہ نہ چلوں یہ چھوڑی بولی تو ظلفقہ بولتی تھی یہ حضرت میں بھی وہاں بات لوگوں سے تو میں ایک جملہ کہہ کے مجھے بتر رہا ہوں جنہیں جو انسان انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہ چاپو کی اور چھوڑی کی بولی کہتے ہیں بابا سبحاناللہ سلوکھار کی بولی کہتے ہیں بابا سبحاناللہ بابا سبحاناللہ یہ بولت ہے وقت ہم نہیں سنگی یہ میں پر بھی بول پر آئے سوائے بے شک بے شک یہ جو آپ کے نعرہ لگا ہے اس لیے بھی جواب لیا بے شک بے شک بے شک بے شک بابا سبحاناللہ میں اس باتی میں جل کرنا جانیں کرو لیکن بے رو جائیں گے نارِ حجری محمد والے محمد بابا سے ملندہ رہے سلوان صلی اللہ محمد ایت والے محمد ایک آر آبی سن لیجئے پہلے بکتہ سن لیجئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ پہلے گو کھاتے تھے بڑی شپکنی جاؤتی کتنی بڑی شپکنی کیا کہتے ہیں وہ نا یہ جو عرب تھے اسلام سے پہلے یہ گو کھاتے تھے پھر اسلام نے حرام حرام دیا ایک آرابی کو کا شکار کر کے اسے مار کر تو لے کر آرہا تھا اس کی دون پکڑ کر سرکار اصحاب جساں تشریف فرماؤ رہے تھے اس نے آواز لے کر کہا کہ تم عبداللہ کے بیٹے تم ہو پھر ابن نبی مولا نے فرمایا ہاں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں کہ تم نے کوئی دعوی اسلام کیا دعوی نبوت کیا ہے حضرت فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو ایسے گو کو نبی کے سامنے پھیککے مردہ گو کو ایسے نبی کے سامنے پھیککے اگر اس نے گواہی دی کہ تم اللہ کے نبی ہو تب کلمہ پھر اب اصحاب اس وقت میں جو قیفیت رہی ہوگی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں سرکار دو جہنے آواز دی ایسے گردن اپنی گردن اپنی مونڈی ٹھیک کی اور اس کے بعد اپنے سامنے پھیککے اور بے ساق کا مولی انتا رسول رب العالمين اللہ اوبا سلیلہ نریف اللہ اوبا سلیلہ نریف خلال پڑھے گے محمد اللہ اوبا سلیلہ نریف اللہ ایسے گردن اپنی محمد اللہ ایسے گردن اپنی محمد دیئے یہ وادی بہت جانور بولتے ہیں آئمہ سے پتھر بات کرتے ہیں بھئی ایک دفعہ بھی اگر کنکریوں نے نبی کے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھ لیا تو کیا بار بار کنکریوں کی باتیں سننی ہیں ایک دفعہ ہی کافی ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو بحث یہ ہے کہ ہمیں آئمہ کی بلادت کیا تو بی بی کا حمل جو رہا رہے اور افاق آباز بوسرکوں کا کہنا یہ سنگین بات ہے بی بی کا حمل نو مہینے نہیں رہا چلنہ میں رہا سنوات پڑھ لیں محمد وعالی محمد لہذا احوالِ بلادت کے احلِ بیت ہمیں آج مجرد خافلے میں موجود اپنے سنی بھائیوں و بہنوں سے جو آئے ہوئے ہیں ہمارے بات تیس چالیس لوگ ہیں تیس چالیس لوگ ہیں ہماری خواہش ہو رہی ہے اور مصر بھائی کی بھی کہ اچھا اللہ مجھے لہذا بلیں گے اور ان کے لئے ان کے پر خاص کرم بھی کوئی ہونے جا رہا ہے آپ بتائیں گے بھائی کے ساتھ تو ان پر خاص کرم بھی ہونے جا رہا ہے تو ان سے حرم نے ان کے پر خاص کرم کیا ہے امام حسین کے حرم نے سنیوں کا خاص احترام کیا ہے وہ مجھے گو رہا ہے کہیں شیعانہ بولیں کاش ہم یہ سننی ہو بر محمد والے محمد کعبہ سے بلندہ رہا ہے سلوان سلی اللہ محمد کعبہ سے بلندہ رہا ہے کچھ بہری برادران امار ساتھ کچھ مسیحی اور کچھ سنی ہے ان کے اوپر حرم نے خاص انام کیا ہے اور ان کے لئے خاص کچھ مد نظر رکھا گیا ہے ان سے خاص پیار کا اظہار ہو رہا ہے میرانیس اور مرزا طبیر نے دولوں نے مسیح اپنے لکھ کے رکھ دیا امام حسین کے اقضاء خانے میں اپنے لکھنوں میں امام کی اقضاء خانے میں لکھ دیا لے جا کے کہ میرا مرزا اچھا ہے مولا بتائیے یا تو طبیر کے مرزا میں مور لکھ کر آگئے امام حسین کی تو امیرانیس نے کہا مولا میں نے مرزا میرے مرزا میں مور نہیں آئی تو خواب میں امام حسین آئے کہ تم تو بیسے ہی ہمارے ہو سباہ اللہ سباہ اللہ سلوات پڑے محمد سلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد سلی اللہ محمد اللہ محمد تو میں جب ان سے ملوں گا آج ہماری خدمت میں حاضری ہوگی ہماری جب یہ وقت ہوگا جو ان کو کچھ حدیعہ یا حرم بھی کم سے خاص دیا گیا ہے تو ان سے بس ایک بودانش ملی وہاں بھی ہوگی اور ہم کے سامنے بھی میں تبتہ ہوتا ہوں اس درجہ کمال پر کھرانا ان عظمتوں کا حامل کھرانا ان کے ہوتے ہوئے ہوئے ایک فیصد اگری مقان بھی ہے کیونکہ جو محتمل ہوتا ہے وہ ایک فیصد کافی ہوتا ہے خطرہ اگر ایک فیصد ہوگی تو وہ ایک فیصد ننانوے پہ غالب آتا ہے ایک فیصد اگر احتمال بھی آپ کے وزدیک ہے کہ فلان ہے فلان ہے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو بندہ نہیں ہے کہ پھر ان کی پیروی کی جائے چھوڑ کروں گے مطابق جسے ان کی پیروی چاہی جائے سبات مجھے درماؤں اللہ صلی اللہ عقادت والہ حق موسیقی